اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان گرکٹ ٹیم پیش ایک اپنے سپر فور میں ہی باہر ہو گئی تھی اور اس وقت پاکستان گرکٹ ٹیم کی سیچوشن بہت ہی کرٹیکل ہے کیونکہ ہمارے بہترین فاس بولرز شاہ انشاء افریتی نسیم شاہ اور حارس رعوف اس وقت بہت مشکلات کے شکار ہیں کیونکہ شاہ انشاء افریتی بھی آٹو فارم ہیں حارس رعوف بھی انجرڈ ہو چکے ہیں اور نسیم شاہ تو اس وقت ٹیم سے ہی باہر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ کافی انجرڈ ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیس ایسی کرکٹ ورلڈ کپ بھی بہت نصیق ہے تو اگر پاکستان گرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتنا چاہتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم میں چینجنگ ضرور کرنے پڑے گی اس وقت پاکستان گرکٹ ٹیم کو ایک اچھے بولنگ سائیڈ کی ضرورت ہے اور پاکستان کے پاس بہت اپشن بھی ہیں جسے زمان خان ہیں شانواز دھانی ہیں وسیم جونئر ہیں اور اب تو پاکستان کے بہت ہی ٹیلنٹیڈ بولر محمد آمی نے بھی اپنی ریٹائیمنٹ واپس لے لیا اور اب وہ دوبارہ پاکستان گرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں محمد آمی نے بہت ہی ینگ ایج میں اپنی فٹنیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل گرکٹ سے ریٹائیمنٹ لے لی تھی اور اب وہ دوبارہ پاکستان گرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان گرکٹ ٹیم کے لیے اور محمد آمی کے فینس کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اب اگر ہم محمد آمی کے گرکٹ ٹلائپ پر تھوڑا سا نظر ڈالیں تو انہوں نے چارج علائی دوہزار نو میں سری لنکا کے خلاف ٹیس میچ سے پاکستان گرکٹ ٹیم میں ڈیبیو کیا محمد آمی ایک لیفٹ آرم فاس بولر ہیں اس کے بعد محمد آمی نے ٹی ٹوئنٹی میں دوہزار نو میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنا ڈیبیو کیا انہوں نے انگلینڈ کے خلافنا پہلا میچ خلاف خضروی بپارہ جیسے لیجنڈ پلیئر کی پہلی وکٹ حاصل کی محمد آمی ایک بہت ٹیلینٹیڈ بولر تھے جنہوں نے بہت سے بڑے بڑے کرکٹرز کی وکٹس دی ہیں جن میں ریکی پونٹنگ ویراد کولی جس سے مایا ناس بیٹس مین بھی شامل ہیں مانگر کم عمری میں پیسوں کی لالچ کی وجہ سے اگست ٹوئنٹین میں محمد آمیر انگلینڈ میں لوٹس لندن کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کی خلافی ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے جن میں ان کے اوپر میچ فکسن کا کیس دائر ہوا اور ان کو جون ٹوئنٹین ٹوئنٹین میں پانچ سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے وہ ہر قسم کی کرکٹ سے بین کر دیا گیا کم عمر ہونے کی وجہ سے پور اپنے جنر کو کنفیس کرنے کی وجہ سے محمد آمیر کو صرف پانچ سال کی ہی سزا ہوئی جبکہ ان کے ساتھ دو اور کھلالی بھی تھے جن کو دس سال کی سزا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کھلالیوں کا کیریئر ہی ختم ہو گیا محمد آمیر تین مہینے تک جیل میں بھی رہے اس کے بعد انہوں نے 29 جنوری 2015 میں 11 سے ڈومیسٹک کرکٹ میں کمبیک کیا اور 2016 میں نیوزیلین کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی محمد آمیر نے چیمپئنس ٹرافی 2017 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت ہی اہم کردار آدھا کیا اور فائنل میں تو انہوں نے بہت ہی شاندار بولنگ کی اور پاکستان کو چیمپئن بننے میں بہت ہی اہم کردار آدھا کیا اس کے بعد انہوں نے 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی بہت ہی شاندار بولنگ کی مگر 26 جلائی 2019 میں انہوں نے ٹیس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور 17 دسمبر 2020 میں انہوں نے آئی سی کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی اپنی فیزیکل فٹنیس کی وجہ سے تو آپ جیسا کہ محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اور دوبارہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں نے یہ لازمی بتائیں کہ محمد آمیر کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو چلیں اب ہم اپنے اس ویڈیو کو اسی امید میں ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اچھی پرفیمس دے اور پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتے اگر آپ کو یہ سینس اور میٹی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایگن کو لازمی دبائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں آپ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ